اسلام علیکم دوستوں گارننگ ویڈ جامیانی چینل کے ساتھ میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں آج ہمارا جو ٹوپک ہے وہ نرسری کے متعلق ہے سو آج ہم آئے ہیں نرسری کی وزٹ کے لیے انشاءاللہ ہم آپ کو دکھائیں گے یہاں کون کون سپ ہوتے چلے دیکھتے ہیں موسیقی 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 یہ ہمارے دوست ہیں آپ کو بتائیں گے موسیقی 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 جو میرے خود کے بھائی ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہاں کون کون کنس پلانٹ ہے السلام علیکم دوستوں جیسے یہ نرسری ویزٹ کا ٹوپک چل رہا ہے وہ نرسری والے بھائی تھوڑے گئے پودوں کو پانی وغیرہ دینے کے لئے اسی لئے ہم میں خود ہی آپ کو بتا دیتا ہوں یہ ایک پولیس کا پلانٹ ہے اس کے ایک اس کے لیفز ریڈ اور ینگر شوٹ جو ہوتی ہے وہ لیٹل بٹ گرین ہوتی ہے اور اس کو دھوپ لگتی ہے نورمل کلائمٹ ملتا ہے تو اس کے پتے ریڈ ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کو بھی نورمل پودوں کی طرح پانی کی ضرورت ہوتی ہے اس کا مجھے سیزن کا صحیح طرح سے اندازہ نہیں ہے پھر بھی میں نے دیکھا ہے یہ پورا سال چلنے والا پود ہے اور اس کے علاوہ ان کے پاس دوسرے بھی پودے پڑا ہوئے جس میں جس میں یہ دن کا راجہ بھی ان کے پاس پڑا ہوئے اس کی گروب بھی ماشاءاللہ بہت اچھی چل رہی ہے اور اس کے پتے دیکھیں آپ لیش گرین نیو نیو شوٹ نکال رہے ہیں یہ بھی فورس اتن ہوتا ہے بس تھوڑی گرمیوں میں اور زیادہ ٹھنڈ میں اس کی گروب تھوڑی روک جاتی ہے اور اس کو بھی خات کی ضرورت ہوتی ہے اس کو دیتے ہیں بیس دن میں پچیس دن میں اس کو خات کی بہت ضرورت پڑتی ہے اور یہ پانی جلدی سک کر لیتا ہے اسی لئے اس کو پانی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ان کے پاس یہ پودینہ بھی پڑھا ہوئے آپ کو یہ پودینے بہت اچھے یہ دیتے ہیں ان کے پاس الگ لگ ورائیٹی بھی آتی ہے لیکن یہ والا دیسی پودین ہے پودینے کو انہوں نے بتایا کہ پودینوں کو پانی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس کے علاوہ ہماری ایک اور ویڈیو بن رہی ہے جس میں انہوں نے ہمیں پلانٹ گفٹ کیا ہے اس کی ہم کیر کی ویڈیو بھی ڈالیں گے پھر اس کے بعد یہ نرسری ویڈیو بھی ڈال دیں گے سو دوستوں یہ دیکھ رہے ہیں یہ فائکس کا پورا جنگل بنا ہوا ہے ان کی گروہ بہت زیادہ سچل رہی ہے یہ شاید میرے خیال سے گولڈن فائکس ہے اس کے بونسائی بھی بنائے جاتے ہیں اور اس کو بخات کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی یہ چھوٹے پوت میں بھی گروہ کر لیتا ہے اس کا چھوٹا پوٹ ہو یا بڑا پوٹ ہو یہ گروہ کر جاتا ہے اور اس کی ہائٹ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور یہ بوشی پلانٹ کی طرح بھی بڑھتا ہے اس کی دیکھیں ار جگہ سے ٹینی ہے ٹینی ہے ایک جنگل سا دیکھ رہا ہے بھائی آپ کو دکھا سکتے ہیں تھوڑا سا آپ نیچے سے دکھائیے ان کو دیکھیں پوڑا جنگل ٹیپ لگ رہا ہے اور اس کی گروہ کا بھی فور سیجن ہے اس کو پانی کی نورمل سی ضرورت ہوتی ہے زیادہ پانی بھی نہیں چاہیے بس مٹی ہلکی سی نمڈ ہے اور اس کے علاوہ اس کی کچھ زیادہ کیڑ نہیں ہے اس کو پول وغیرہ نہیں لگتے ہیں یہ سادہ پلانٹ ہے اور دوستو ہم نے نرسری والے سے جو یہاں کے مالک ہے ان سے کا نام پوچھا تو اس پلانٹ کا تھوڑا عجیب مختلف سا نام ہے جس کا نام ہے ڈمڈم پہلی بات میں نے بھی سنا مجھے بھی عجیب لگا لیکن کیا کر سکتے ہیں ہے سو ہے تو یہ بھی پورا جنگل کی طرح بنا ہوا ہے یہ سیلنگ کے لئے یہ جتنے بھی پلانٹ ہے ان کے بس وہ سیلنگ کے لئے یہ خود تھوڑی بہت پروپرگیشن کرتے ہیں اور یہ پلانٹ زیادہ تک ریٹیل میں سیل کرتے ہیں مطلب دوسری جہاں سے لاتے ہیں جہاں پر مین نرسری ہوتی ہے اور پھر یہاں پر ان کے چھوٹی سی نرسری یہاں پر سیل کرتے ہیں تو اس کے علاوہ اس کی بھی کیڑ جائی ہے یہ فور سیزن ہے نورمل سے اس کو پانی چاہیے زیادہ اس کو کیڑ کے ضرورت نہیں ہے اور اس کے اوپر کسی چیز کا پیسٹ وغیرہ کا حملہ ہو تو نیم اویل کا سپری کر دے یا تو تیز پانی کا شاور کر دے سو دوستو یہ دیکھ رہے ہیں جس میں یہ پنک پنک چھوٹے چھوٹے پلاورنگ ہو رہی ہے یہ ایک صدا بہار کا پلانٹ ہے جو کہ پنک شیڈ میں یہ ویڈی گیڈٹ نہیں ہے سادہ پلانٹ ہے ہماری بھی ایک ویڈیو موجود ہے جس میں ہم نے صدا بہار کو بھرے پورٹ میں شفٹ کیا تھا لیکن یہ ان کا پلانٹ ہے یہ بہت بڑا پلانٹ ہے اور فلاورنگ پہ بھی آگئے ہیں اور صدا بہار ملعب یہ بھی فور سیزن ہوتا ہے پورا سال فلاورنگ کرتا رہتا ہے اور اس کی گروت کبھی نہیں رکتی انشاءاللہ ہم لوگ یہاں پا رہے ہیں پھر ان سالہ دوسری نرسیر بھی جائیں گے وہاں بھی وزٹ کریں گے اور ان کے یہاں پر دوسری بھی پلانٹ ہے وہاں بھی ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں اس کے علاوہ ان کے پاس موٹیا پڑا ہوا ہے یہ رہا یہ موٹیا ہے اب اس کو فلاورنگ تو نہیں ہے ویسے بھی ابھی سیزن آف ہو رہا ہے ابھی سردی کی ویڈیٹیبلز اور سردی کے فلاورنگ والے پلانٹس آئیں گے اور اس کے علاوہ ان کے پاس یہ پڑا ہوا ہے چمبیلی چمبیلی اور موٹیا اس کا سیزن میں سے سیم ہی ہوتا ہے لیکن چمبیلی کو لیٹ تک فلاورنگ ہوتی رہتے ہیں اور آف سیزن میں بھی تھوڑی بہت جو فلاورنگ کرتے ہیں اور یہ ایک بیل بنتی ہے اسی لئے اس کی گروت نہیں رکھتے ہیں اور یہ بوشی پلانٹ والا موٹیا ہے مطلب جس کو ہم جیزمن بھی کہتے ہیں سادہ جیزمن ہے اور اس کو خات کی ضرورت ہوتی ہے اس کو پچیس دن میں پندرہ دن میں ایک بار خات دے دی جاتی ہے اور اس کو پانی کی تھوڑی زیادہ ضرورت ہوتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں کے جو مالی ہے مطلب جو یہاں کے اونر ہے یہ پانی دے رہے ہیں ابھی اسی لئے یہ ابھی بیزی ہیں اسی لئے انہوں نے ابھی منہ کیا کہ میں پوری ویڈیو نہیں بنا رہا آپ کو کچھ بتا دیتا ہوں آپ اس ساب سے ویڈیو بنا لیں تو چلو ان کو ان کا کام کرنے دیتے ہیں اور ہم اپنے کام کرتے ہیں اور آپ سے ایک نئی انفرمیشن شیئر کرتے ہیں سو گائز ان کے پاس یہ بھی پڑے ہوئے ایلو ایرا اس کی بھی پیٹایس زیادہ ہائی نہیں ہوگی یہ ڈیڑھ سو سے دو سو کے اندر اندر آپ کو دے دیں گے اور اس کی گروہ بھی اچھی چل رہے تھوڑی سی اور تھنڈک کیا ہے اس کی جو اوپر کی ٹپ پہ وہ تھوڑی سی گلا بھی ہو گئی ہے پنک ہو گئی ہے اور اس کی گروہ تو اس کا گروہ کا تو ہم نے آپ کو بتایا ہوئے اور ایک اور ویڈیو آئے گی جس میں فلاورنگ کے بارے بھی بتائیں گے جو ہمارے پاس گھر پہ پڑا ہوئے ہم نے انہی سے لیا تھا اور اس کو بھی پانی کے زیادہ ضرورت نہیں ہوتی یہ بھی فورس ہی جانے یہ ماشاءاللہ آپ کے پاس بہت ایک ٹائم تک ریکھ سکتا ہے اور اس میں چارہ سال کے بعد فلاورنگ بھی ہوتی ہے اس کو پانی کے زیادہ ضرورت نہیں ہوتی اس کو خات کی بھی ضرورت نہیں ہوتی اگر آپ کو اس کی مٹی بنانی ہے تو اس کے لیے ایٹی پرسن آپ نے سینڈ لینی ہے ٹین پرسن آپ نے کوئلے کا پوڈر لینا ہے اور ٹین ہی پرسن آپ نے کاؤڈنگ لینا ہے یا تو پھر لیف کمپوس لے سکتے ہیں یا تو پھر ورمی کمپوس اس کو زیادہ تر خات کی ضرورت نہیں ہوتی سو دوستو ان کے پاس یہ پتھر چٹ کا پلانٹ بھی پڑا ہوا ہے بینوں نے پتے دوئی نہیں ہے اور پتے دوئی ہیں تو بہت لش گرین یہ پودہ ہے پلانٹ ہے اور اس کو بھی زیادہ خات کی ضرورت نہیں ہوتی اس کو ایک بار لگا دیا سو لگا دیا اس کی کٹنگ بھی چلتی ہے اور اس کے پتوں سے بھی اس کی گروت ہوتی ہے ہماری ویڈیو موجود ہے ہم نے انہی سے ہی پہلے پتہ لیا تھا اور یہ جو آپ کٹ دیکھ رہے ہیں آپ زوم کر کے تھوڑا ان کو بتائیں یہ جو آپ کو کٹ دیکھ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے سے آپ کو بڑے پتے میں شو کرتا ہوں یہ چھوٹے چھوٹے کٹن ان سے ہی اس کی پرپرکیشن ہوتی ہے ان سے اس کی گروت بڑھتی اور اس سے آپ پلانٹ ڈیوائٹ کر سکتے اور اس کے علاوہ آپ اس کی چار انچ کی کلم بھی لگا سکتے اس کی ایک چھوٹی سی کلم لے اور اس کو مطلب 80% آپ کی گارڈن سوئل ہو یا تو پھر 60% گارڈن سوئل ہو 20% کاؤ ڈنگو 20% کوکو پیٹو یا تو آپ سادھی مٹی میں بھی کر سکتے ہیں نوشو یہ گروہ کر جاتا ہے اس کو بھی زیادہ خات کی ضرورت نہیں ہوتی جو جو گھنے چونے پودے اس کے بارے میں بتا دیں گے زیادہ پھر ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اور اس کے علاوہ یہاں پر اور اس کے علاوہ ان کے پاس یہاں پر مڑھا تلسی بھی لگی ہوئی ہے مڑھا تلسی میں آپ دیکھ رہے ہیں فلاورنگ ہو رہی ہے اور اس میں سے بہت پیار سی خوشبو نکل رہی ہے اس کے پودے زیادہ مہنگے نہیں ہوتے 120 سے 150 کے اندر اندر اس کے پلانٹ مل جاتے ہیں آپ کو زیادہ اس کے کوسنی یہ نورمل پرائز میں یہ بھی سیزنل پودے ہوتے ہیں 8-9 مہینے میں یہ مر جاتے ہیں تو ایزہ آپ اس کو سیٹ سے بھی گروہ کر سکتے ہیں کٹنگ سے بھی گروہ کر سکتے ہیں یہ خوشبو دار پودہ ہے اور مچھڑ کو بھی بھگاتا ہے سو آپ اس کو اپنے گھر میں لگائیں جہاں پر دوب آتی ہو تو اس کو فلاورنگ اچھی ہوگی اور یہ والا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک زمین میں پلانٹ لگا ہوئے اس کی گروہ کا سیزن بھی فور سیزن ہوتا ہے اکثر بڑی بڑی جگہوں پر جام پر اس کی فارمنگ کی جاتی ہے وہاں پر اس کو دو سال لگا تھے اس میں پہلی بار فروٹنگ لیتے ہیں اور اس کو اکھار دیتے ہیں اور اس کے علاوہ دیکھیں اب اس میں چھوٹے چھوٹے پلانٹ لگنے کے بعد یہاں پر چھوٹے چھوٹے پلانٹ بننے شروع ہو گئے ہیں اس میں فلاورنگ بھی شروع ہوئے ابھی بھی اور یہ چھوٹے چھوٹے سے بن رہے ہیں اس کا تنہ دیکھیں آپ کتنا موٹا ہو رہے ہیں یہ چھوٹا سا پلانٹ ہے یہ تو ہمارے قدر جتنا بھی نہیں ہے تقریباً پانچ فٹ کا بھی نہیں ہوں گا اور اس کی گروہ بہت اچھی چل رہی ہے یہ سب پلانٹ کے بیچ میں لگا ہوئے زمین میں سائر میں اتنے سارے گملے بھی رکھے ہوئے اور اس کی گروہ شروع ہے اور اس کے علاوہ ہم آپ کو بتائیں تو یہاں پر ایک نیم بھی لگا ہوئے اور ایک نیم یہاں پر بھی لگا ہوئے بڑا سا ہمارے ویڈیو موجود ہے ہاو ٹو گروہ نیم فروم سیڈ نیم کی گروہت کا سیزن گرمیوں کا ہے سرجیوں میں اس کی گروہت رکھ سی جاتی ہے سو گائز ان کے پاس یہ ایک سوان جنا یعنی مورنگا کا پلانٹ ہے اس کی ہمارے ویڈیو موجود ہے کہ ہم نے چھوٹے سے پلانٹ کو بڑے پورٹ میں شفٹ کیا اور اس کا بھی سیزن گرمیوں کا ہے گرمیوں میں گروہت کرتا ہے اس کا تنہ زیادہ موٹا نہیں ہوتا اور نہ زیادہ کڑک ہوتا ہے اور اس کے پتے بہت بینیفیشنڈ ہوتے ہیں آپ کوئی بھی ویڈیو دیکھ سکتے ان کے پاس ایک کڑی پتہ بھی لگا ہوئے ہیں جو کہ انہوں نے زمین میں لگایا ہوئے ہیں ہمارے گھر پہ بھی ایک کڑی پتہ موجود ہے پر تھنڈ کی وجہ سٹوری سے ٹھنڈ بڑھ رہی ہے تو اس کی گروہت رک گئی ہے اس وجہ سے ہم لوگ ویڈیو نہیں بنا پائے اس کی گروہت اچھی ہوگی تو ہم اس کی ویڈیو بھی ڈالیں گے اور اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے انہوں نے ابھی پانی دی ہے پرناٹ کتنے لش لگ رہے یہ بکر ملیا بھی دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہے یہ بوشی بلانٹ بن جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ابھی دیکھیں پودے کتنے لش گرین لگ رہے جو جو ہم نے آپ کو پہلے دیکھا ہے ابھی چمکڑیں انشاءاللہ ہم لوگ کسی اور نرسری کا بھی وزٹ کریں گے اور یہ نرسری آپ کو یہ نرسری آپ کو موسالین مدینہ مسجد مدینہ مسجد ہے اس کے بالکل باہر کونر پہ یہ نرسری بنی ہوئی ہے یہاں کے اونر ہے ان کا نام اشفاق صاحب ہے آپ ان سے جا کے لے سکتے ہیں یہ لوگ کوسٹ میں دیتے ہیں کم قیمت میں پودے دیتے ہیں اور یہ منافع کمانے کا چکن میں نہیں ہوتے بس جو ان کا پیسے آتے ہیں وہ اس کو تھوڑے زیادہ پیسوں میں دے کر اس کو سیل کرتے ہیں اور ان سے آپ پودے خریدے ان کے پاس ہر دفعہ ایک نیوک پلانٹ ہوتا ہے سو گائز یہ دیکھیں ان کی ایک مورننگ گلوری کی بیل لگی ہوئی ہے جس میں خوبصورت تھی پرپل فلاورنگ بھی ہو رہی ہے یہ فلاور دس سے گیارہ بڑھا بھائے تک بند ہو جاتے ہیں یہ صرف مورننگ کے ٹائم پہ کھلتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ ابھی اپنی جو ریڈی ہے وہ لے کر جا رہے ہیں ان کی جو یہ ٹیبل ہے یہ ریڈی کے ذریعے یہاں پر لکھے جاتے ہیں اور جگہ جگہ جا کے یہ پلانٹ سیل کرتے ہیں اور بہت بہت سالوں سے کام کرتے ہیں ہم ان سے ہی پلانٹ لیتے ہیں آپ بھی آجائیں مدینہ مسجد موسیٰ لین پہ آپ یہاں پر ان کے پاس جا کے پلانٹ لے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم لوگ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے جسے ان کے پاس جب ہی نئے پلانٹ آئیں گے تو وہ بھی شیئر کریں گے اور اس کے علاوہ کوئی بڑی نرسج میں بھی وزٹ کریں گے اور آپ کو اس کی کیڑ کے بارے میں بھی بتائیں گے اس کا سیزن بھی بتائیں گے اس کی پرائز وہ بھی بتائیں گے تو انشاءاللہ ایک نئے ٹوپک کے ساتھ ایک نئے جونش و جذبے کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے السلام علیکم